ایک بہت بڑے بزرگ ہے اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے وہ بکریاں چلاتے تھے اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا دشمن دوستوں کیسے بنتے ہیں اور دوستوں دشمن کیسے ہیں جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ دین آمنوا وعملوا الصالحات سیجل لہم الرحمن ودہ کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے میں یہ اکثریت کی بات کروں کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے جو نفرت ہی کے لئے پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے وہ ڈائی پرسنڈ ہے جیسے زکاة نکال دی جاتے ہیں روپیوں سے ناپاک شکل میں تو ویسے انسانوں سے وہ ڈائی پرسنڈ نکال دی جاتے ہیں نفرت کے لئے ان کی پرواہ نہیں کریں میں ساڑے جو ہے وہ ستیانو فیصد تبکے کی بات کر رہا ہوں ڈائی پرسنڈ کی بات وہ نفرت ہی کے لئے پیدا ہوتے ہیں ان کا بیجی نفرتوں میں بویا جاتا ہے ان کی بات نہیں عالم کی بات کر رہا ہوں عالم بہت بڑا ہے عالم نباتات ہے عالم جمادات ہے عالم حیوانات ہے دریا ہے سمندر ہے پہاڑ ہے یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں دوست کیسے ہوتے ہیں تو شیق ابو مسلم رائی رائی کہتے ہیں چرواہے کو شیق ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے اور اس شان سے چرا رہے تھے دیکھو چرانے کا انداز کیا ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں وارچ سیپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وارچ سیپ کا میں مخالف نہیں ہوں شاید لوگ کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں میں خود استعمال کرتا ہوں لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھلے کھانا انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن قرآن کہتا ہے کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئے کہ حد سے مت بڑھو تو وارچ سیپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پر تاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی نہ بیوی نہ بچے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا آپ کو یہ مت کرو ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے جب کھانا پینا اعتدال پر ہے وارچ سیپ کہہ کر کیسی پابندی لگائی حد سے مت بڑھو حد سے جہاں بڑھو خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو گموں میں بھی حد سے مت خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ ٹھیٹریں بھر جائے میجب پہ اتنے گمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو ہمارا مذہب ہونی اعتدال اعتدال اور اعتدال بہرحال حضرت الشیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرہ رہے بکریاں چر رہی ہے چراغہ میں درخت کے نیچے مسلحہ بچھا دیا اور مسلحہ بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرہ دینے کے لیے بھیڑیاں بیٹھے ہوئے ہیں اب بتائیں جب بھیڑیاں جس کی بکریوں پر پہرہ دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے کہ بھیڑیاں ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں چرواہ بیچارہ ہوتا ہے اس لیے کہ بھیڑیاں سے بچانے گا ہے بچارہ ہے بکریوں کو لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑی پیرا دے رہے ہیں اور حیرت ہے بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں ہیں اور بھیڑی پیرا دیتے ہوئے بیٹھے وہ مرید دیکھتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ گیا اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے ہے نا لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آگ ہے اس کے قدموں کی آتا ہی تو نماز شوٹ ہو گئی چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی سلام پیرا کہا کہ کیا بات ہے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی یہ بکریوں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی یہ تو آپس میں دوسرے کے دشمن ان کی دوستی کیسے ہوگی کیا پیارا جواب جیداتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہوگی جب سے میری دوستی میری اللہ سے ہوگی بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہوگی کہا اچھا اوہو پھر اس کے بعد دوپیر تھی کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو گئے ایک چٹان تھی پتھر کی اس کو ہاتھ مارا اسی ہاتھ مارا تو دو کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا ایک طرف شہد نکلا یہ بہت موتمت اور مستنت کتابِ صوفیہ کے نسلیق جس کو کشپل مہجوب کہتے ہیں میں وہی سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ کوئی بہت یعنی جہاں وہ گہر موتے بار بات نہیں یہ بہت موتے بار واقعہ داتا صاحب نے لکھا ہے یہ داتا صاحب کون ہے داتا علی جواری گوز پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا یہ ہے داتا صاحب وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پر ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا اس نے کہا رہے ہیں یہ کیا ہے تو آپ نے جواب کیا دیا نادان تجھے پتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی عمت ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھیں کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ کے بن کے دیکھیں انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے کیسی روزی چلتی ہے اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے گفتہوں کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے استقفراللہ ربی من کل زمی واتو بہلی